السلام علیکم ورحمت اللہ میں ایک اکفراز قریشی واک اینڈ سے بات کرتے ہیں ہمارے میں اکثر پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جو جیسے ہی کھانے کی خوشبو آتی ہے ان کو وومنٹانل شروع ہو جاتی ہے مطلی آتی ہے جی گبراتا ہے اور مطل آتا ہے یعنی کہ جیسے ہی کھانا ان کے سامنے آ جائے خوشبو کھانے کی آ جائے اس سے ان کو مطلی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ کو بھی ایک دیزیز ہے مجھے مسئلہ ہے یہ آپ کے عزیز و قارب میں ہے آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے جس کو مطلی آتی ہے آپ اس کو ایپی کا اکائر ایس وارس اور یہ وہ دے رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ضرور دیکھئے گا آخر تک میرے چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بلیکن کو پرس کر دیجئے گا انشاءاللہ میں اپنے کلینکل ایکسپریئنسز اور وہ تمام چیزیں جو میری ٹھیک ہوئی ہیں وہ تمام کیسے جو میری الحمدللہ میری اس کلینکل پریکٹس میں اتنے قلیل مدد میں جو کیسے سکیئر ہوئے ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں آپ کو کوئی کتابی بات نہیں بتاؤں گا کتابیں آپ سب کے پاس ہیں آپ پڑھتے ہیں آپ ڈاکٹرز ہیں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چونکہ مطالعہ ہومیوپیتھی اکثر لوگوں کا جتاں اورڈنہ بچھوڑنا جب تک ہومیوپیتھی آپ کا عشق نہیں ہوگا آپ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے یہ کوئی ایسی چیز نہیں یہ کوئی ایسی پیتھی نہیں ہے کہ آپ دو چار نسخیں یاد کرنے اور وہ ہو جائیں اگر کوئی بریز آپ کے پاس آتا ہے جو کھانا دیکھتے ہی اس کا جی مطلعہ آتا ہے مطلعی ہوتی ہے اور تبیت خراب ہو جاتی ہے پیٹ میں گیسٹرک بندہ شروع ہو جاتی ہے اور بلخصوص کے اکثر لوگ فش دیکھتے ہیں ان کو وومٹ آ جاتی ہے دیکھتے ہی ایسے لوگوں کے لئے آپ کالچیکم استعمال کریں گے ہممیمیتھک دوا ہے کالچیکم جو کہ ان تمام کیسز میں بہترین انداز سے کام کرتی ہے آپ کسی بھی مریض کو جس کو یہ مسئلہ ہو اس کو یہ دوا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سے دو خوراکیں بہتر کر دیں گی اکثر لوگوں کا جو پرخصوص پرکننسی میں خواتین کو جب مطلعی ہوتی ہے جی گبراتا ہے وومٹ آ رہی ہوتی ہے آپ بہت سا جیتویات لیتے ہیں مکلیم لیتے ہیں مکرال لے رہے ہوتے ہیں لیکن اسے بہتر نہیں ہوتا اس کے لئے سب سے بہترین دوا ہمارے پاس جو ہے وہ کالچیکم ہے اس کی ایک میجر علامت ہے کہ کھانا دیکھتے ہی مریض کو مطلعی آتی ہے اگر اس مریض کی یہی زیادہ ہو جانے ففتی سے اباؤ ہو فیمل ہو میل ہو اس کو مطلعی آ رہی ہے تو اس کے ساتھ جوائنٹ سپین ایسوسیئٹ کریں گے اگر جوائنٹ سپین ہوں گے تو اس پہ یہ کام کرے گی نہیں ہوں گے تو ان کی دوا اپی کارگ اگر اس کے ساتھ آئرس سر میں درد ہوتا ہے اس کے لئے آئرس ورس ہوگی آپ اس علامت میں اس دوا کو استعمال کروائیں کوئی بھی ایسا پیشنٹ جس کو مطلعی ہوتی ہے کھانا دیکھتے ہی اور برخصوص فش کی سمیل آ جائے یا کچھ اور تو اس کو مطلعی ہو رہی ہو اس پہ شدت کی ہو اور اس کے لئے آپ کی دوا استعمال کریں مطلعی آ رہی ہو وومٹ ہو رہا ہو اور خوراک بھی جو آپ نے کھایا ہوا ہے صبح کھایا ہے وہ بھی وومٹوں کے باہر آ رہا ہے واپس بھی زیورت کی بہتری دوا ہے جس کا آپ استعمال کریں انشاءاللہ یہ دوا بدیادی طور پر اس کی بہتری دواوں میں سے ایک ہے جو آپ کے تمام طرح مسائل کا حل بھی ہوگی اور آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ انشاءاللہ کیور ہوں گے مزید معلومات کے لئے آپ دیئے کے نمبر پر ہمیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں آپ بیرمی کے ایک سیوک ڈیزیز میں جو پرانی ہو جو اینٹ کے مرض ہو میدے کا مرض ہو جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو اس صورت میں ہمارے کے لئے دیفیزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن کے امراض میں ہمارے بہترین ریزلٹس کے ساتھ آپ کے تمام طرح مسائل